موسیقی بہت خواہش رہا ہے دھوڑی لیکن اب تشریف آ رہے ہیں باسر چادری موسکرات کے منتظر لوگوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وَعَلِ بُسْسَلَامًا ماشاء اللہ آجتے چنیوٹی شیخ ہی لگ رہے جہے نائے 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 اسےنا لگتا ہے جی میں دو کلفیاں د 치�تے کوٹنگیا لیکن آپ پیارے لگ رہے ہیں ٹینکیو شیخہ دے مدین جگربتی لگ رہے جہے یہاں پہ کوئی اگر شیخ بیٹھا ہوا تو وہ کیسا محسوس کرے گا سر کچھ نہیں شیخ بڑے اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ تھوڑا سے کنجوس ہوتے ہیں یہ ایک دیکھیں عام بات بنی ہوئی آپ نے دیکھے نہیں ہے سخی دل باستے بھائی بڑے کنجوس نے اچھا انہوں نے کرانٹ پہ آئے دھگلت ہو تا دھگن ہے تیپاپی آکے کہیں دے کچھ ہوا تا نہیں کہ انہوں نے ملو جھڑ جا کے میٹر چیکر کہ انہوں نے دیکھ دوست ہو انہوں نے تو اس ورد کی نیوس انہوں نے کہیں دے واسے یار اپنا موبیل دے دے کہنے کیوں کہنے چیدہوں میں دیکھنگے تو نو یاد کہنے تو یاد ہی کرنے ہے سوچ کے کرلیں کہ میں منگیاں سی انہیں نہیں دے تھا پابینا سٹیشن تے گئے نہیں آئے تو وہاں سے مجھے پیاس لگی ہے تو انہوں نے کہنے میں تمہیں آئسی بریانی کھلاوں گا کالی مرچوں والی مٹن کی بوٹیاں وہاں سے ناکر میرے موہ میں پانی آگیا کہنے دے دیں گزارا کر یار میں تو شیخ ہو میں نہیں نہیں ہے کہ لیکن دین ہو جائے اپنے بیٹے انہوں نے کہا بیٹا میں وکیل ہوں تو ہی پڑھ لے کے وکیل ہی بننا ہو کہ پپا وہ کیوں کہ میرا کوڑ دے انہوں پورا آجے کہ زیانی ہو جائے بڑے افسوس کی بات ہے آپ لوگ میرے پہ ہمیشہ اپنا ہاتھ ساف کرتے ہیں کانو تیشو لاب جانا زیادہ کر لیں کانو تے دبا لگیانا تو یہ سیر بھی ساف کرنا میرے خیال سے میمانوں کو بلا دوں اگر آپ نے یہ کرنا ہے اگر پلیز آپ بلا لیں تو بڑا مزہ آئے گا تو بلاتے ہیں آپ نے آج کے پہلے میمان کو ایک بھائی جنہوں نے مارڈنگ سے کیریئر کا آغاز کی اور اس کے بعد بہت سکسیسفولی ڈراما ایکٹنگ کے اندر بھی چلے گی اور پھر فلمیں بھی کی انہوں نے اور بڑے ہی عرصے سے یہ کیریئر رواں دواں ہیں آپ سب کی تعلیوں میں جناب سحیل سمیر اور سحیل کا ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری مہمان اسلامباد سے تشریف لائی ہوئی ہیں ابھی ایک فلم آئی تھی ورنہ اس کے اندر انہوں نے اپنا ڈیبیو کیا ساتھ ساتھ ویجول آرٹس بھی پڑھ چکی ہوئی ہیں اچھی بات یہ ہے کہ اب بہت ہی پڑے لکھے لوگ بھی اس فیلڈ کے اندر آ رہے ہیں پلیز ویلکم نیمل خاور آج تو دونے مہمان ماشاءاللہ اتنے خوبصورت پیارے ہیں اہا اچھا جی ایک شیر ابھی ابھی جو میٹر سب گرمی کے زمانے آگئے ہیں گرمی کے زمانے آگئے ہیں نئے اور پرانے آگئے ہیں گرمی کے زمانے آگئے ہیں نئے اور پرانے آگئے ہیں مل کے بیٹھ کے گفتگو کریں گے کیونکہ آج مذاکرات میں سہیل سمیر صاحب اور نامل خاور صاحبہ سر میرا شیر جو ہے وہ بے وفا لوگوں کے لیے بے وفا لوگوں کے لیے کسی اور کی محبت دل میں رکھ کر ہم سے وفا کی بات کرتا ہے کسی اور کی محبت دل میں رکھ کے ہم سے وفا کی بات کرتا ہے ہزاروں کا بیلنس ہم سے کروا کر اشرف سے گھنٹا گھنٹا بات کرتا ہے سمیر آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہی ہے نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا جس کو آپ نے بیلنس دلوایا انہوں نے آپ سے بات کی جس نے مجھے بیلنس دلوا کے دیا میں نے اسی سے بات کی اچھا آپ نے دلوا کے دیا چوش صاحب میرے بال نہیں ہے میں نے آج دلفوں سے شیر بنایا ہے بچے ہیں وہاں سے کارنی بنایا ہے اس نے شیر ہی بنایا ہے وہ ظلفیں جن کی اتنی تعریف کرتے ہو وہ ظلفیں جن کی اتنی تعریف کرتے ہو اگر سالن سے نکل آئے تو اتنا شور کیوں کرتے ہو میں کہنا سر ایک بلے پسٹول پر ایک چھوش میرے کٹیج پسٹول پیا دو ملک دو ملک دو ملک ناالی لے کر آئے آپ کو قسم ہے میری لے پسٹول ملکنہ ذرا ان کا پین جو بھی جٹاچا شیر ناقرم بھئی پسٹول نہیں تلبار تھوڑی ہے تناسہا بڑے بسوک سے کہتا تھا کہ ایک دن تیرے لیے مر جائیں گے کال کا بڑا سچا ہے اب جیتا ہے اوروں کے لیے باہر 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 کیا کہتے ہیں لیا ہوں جن سے محبت کرو وہ بہت دغا دیتے ہیں جن سے محبت کرو وہ بہت دغا دیتے ہیں یہ ٹی وی والوں کا کیا کرو بوٹ لے لیتے ہیں جرابیں کیوں نہیں لیتے ہیں مگر ایک چیز ہے سویل نے بڑی انٹرسنگ ہے کہ سویل کبھی آپ نے کریٹ کسی کو نہیں کرا ہے لوگوں نے آپ کو جمع کر آکے دیئے اور یہ کب سے چل رہا ہے معاملہ یہ کالیج لائف سے چل رہا ہے کالیج لائف سے ہی اس قسمت میں شروع سے ہی ایسا لوگ آپ کو آگے سے فینز جو ہیں وہ دلوا دیتے ہیں کہ یہ سویل کو بات کرتے ہیں بات مزاق کی تھی ایسا تو نہیں ہے آپ کیا ہے آرہا تو کسی ہی ہوگی ہے نہیں مگر آپ تو ثابت کرنے پہ تل گئے نہیں آپ نے اتنا مضبوطی سی بات کی کہ میں نے کہا کہ شاید ہوتا ہو نہیں لیکن آپ نے کبھی کیا ایسا نہیں نہیں ایسا نہیں ایسا کبھی نہیں کیا کالیج لائف میں بھی نہیں ہوا نہیں سبا کا کبھی کبھار جو ہے وہ میسیج آتا ہے بیلنس ڈالوا دو سبا کون سبا کمر کا نہیں سبا ایک بڑا وائرل ہوا تھا میسیج ہر ایک کو میسیج آ رہا ہے وہ اچھا اچھا وہ میسیجز ہوتے ہیں اچھا تُس ہی ہو دینا سنسیر ہو گئے وہ گئے نہیں پڑیوسر نے کہا رہے چک جلدی دے دے میں سبا دی مدد کرنی اگر نہیں اچھا یعنی کہ آپ نے بھی کبھی نہیں کروایا اس طرح اور کسی نے آپ کو اس طرح دھوکہ ان دیا نیمل آپ کو کبھی کسی نے اس طرح کریٹ ڈلوا کے دیا نہیں مطلب کسی نے زحمت بھی نہیں کی آپ نے کبھی کسی سے مانگنے ہی کوشش کی میں بس تھوڑا مانگنے بھی رہا میں کہا ہمت کرو لوکی دے گردہ بے چلنو پھرن دے ویسے گردہ تو بھائی بگارہ بیچ ہی لیتے ہیں تو آپ کبھی جاتے ہوئے کسیر بھائی کا نمبر لے کے جانا یہ بہت مدد کرتے ہیں اس طرح کسیر بھائی کسیر بھائی کل فی یالا ہے بھائی کسیر بھائی سبزی یالا جڑا نمبر لے کے جانا کیوں یار وہ سر میں دیکھو میں نے آپ سے ایک بات کی آن دے بھائی تسی پہلے گا لگا بھائی میرے متھے تھے ڈولی بنی ہی ہیں اور انہیاں پہنا میں بینک لوٹ گئے بھی چلے سوہیل بھائی بھی ہیں آپ سوہیل بھائی سے بھی کر سکتی ہیں بلکل بھائی سوہیل کتنے سال ہو گئے ہیں سٹارٹ کیے ہوئے کریئے 2004 سے 2004 ماشاءاللہ it's been 14 years 14 years اور آپ ان میں سے ہیں جنہوں نے بڑا سکسیسفلی ٹرنسینڈ کر لیا موڈلنگ سے ایکٹنگ کے اندر اپنے آپ کو میرا خیال ہے کہ جیسے ہی موڈلنگ کا سٹارٹ ہوا اس کے سال دو سال بعد ہی مجھے سویرہ مہم نے ایکٹنگ کی طرف سویرہ ندیم اور میرا پہلا پلے تھا ڈاگ بابو اور میری خوش نصیبی یہ ہے کہ میرا پہلا پلے ہی عزمہ آپا کے ساتھ تھا عزمہ گلانی صاحبہ کے ساتھ سفر کچھ اس طرح سے شروع ہوا کہ پتہ نہیں چلا کہ آج جہاں پہنچ گئے ہوں مجھے یاد ہے جس سامانے میں آپ موڈلنگ کرتے ہیں اس وقت بہت زیادہ خیال ہوتا تھا کہ موڈل ایکٹر نہیں بن سکتے اب تو خیر یہ ایک ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے مگر اس وقت بہت ہارڈکور ٹرینڈ تھا یہ میرا خیال ہے کافی سارے موڈلز نے اس کو ثابت بھی کیا اچھا اپنی ایکٹنگ سے جیسا کہ کون احمد احمد بٹ جو ہے بالکل وہ جو ہمارے احمد بٹ ہیں بہت زیادہ احمد بٹ بوڈی بلڈر جو ہے آپ نے اپنا کو بڑا سکسسفلی چینج کر لیا you made yourself into a television actor میرا خیال ہے کہ کچھ یہ بھی تھا کیونکہ جب میں نے فرسٹ آڈیشن دیا ایکٹنگ کے لیے تو مجھے بہت بری طرح سے کہا گیا کہ آپ ایکٹنگ نہیں کر سکتے آپ چھوڑ دیجئے تو آپ مینڈ کر گئے اس بات کو نہیں میں نے مینڈ نہیں کیا میں نے اس بات کو مینڈ میں بٹھا لیا یہ کیا بات ہے کہ میں نہیں کر سکتا تو پھر محنت کرنا شروع کی اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ سچی نیت سے محنت کریں تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے کہ آپ پانا سکیں اسے یہ ایک بالکل لیکن بڑی جالے تو اسی ٹی وی چیک ٹنگ کر رہے ہیں تو اڈے برہ کے بندے پرانی یا فیلمان جو صرف ایکٹنگ ہوں دا ہی اور ٹانگ گاڑنے سے ہی پھسے ہیں دا موڑا ہلا کے کڑھنے ہوں دے یہ اسی وجہ سے میں یہاں پہ ہوں کہ میں آج جگتیں کھاؤں آپ نے کبھی سوچا ہوگا کہ چودہ سال کی محنت کے بعد ایک وقت آئے گا جو آپ اس مقام پہ پہنچیں گے کہ آپ ان کے جگتیں کھا رہے ہوں گے سر یہ میرا خیال ہے کہ ایک ایسا پلاتفارم ہے ایسا پروگرام ہے جہاں پر آپ کی روح کو تسکین ملتی ہے کیونکہ سب ایسے لوگ آپ کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں جو خود ماشاء اللہ اپنی فیلڈ میں نامور لوگ ہیں آپ ہم جیسے لوگوں کو انٹرڈیوز کر رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آنیسلی یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات واہ 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 ایسا نیمال آپ نے اپنے کریر کا آغاز فلم سے کیا ہے سیدھا ہی یعنی کہ موڈلنگ موڈلنگ بیچ میں نہیں جو کہ آج کل بڑا آیا ہے عام ہوتا ہے کہ موڈل ہوتے ہیں آپ سیدھا ہی فلم ہے اور شویب منصور صاحب کی پہلی فلم آپ نے لے لی جو کہ بہت سے بڑے بڑے ایکٹر ہوتے جن کو نہیں ملتی شویب منصور صاحب کی فلم how does that feel it feels amazing واہ سے i think i'm very lucky اس میں تو because میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں شو بس کی طرف آؤں گی ماشاءاللہ سے بس it just happened اور مجھے ایک دن میرے فریند نے مجھ سے مزاق میں پوچھا کہ تم شویب منصور کی فلم میں کام کرو گی میں نے کہا یہ کوئی مزاق کر رہا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا مجھے لگا کہ شاید art direction جو سے رلیٹی ہے because i'm an artist myself تو acting کی طرف تو میرا دھیان نہیں کیا تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کیا ہے تو میں گئی میں نے کہا اسی بہانے میں دیکھ لوں گی شویب منصور کو اگر یہ ساتھ چاہی ہے نہیں ہے تو جب میں گئی تو وہ بہتے میں تھے اور there he was انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں آپ کی acting دیکھ نہیں ہے آپ acting کرنے چاہیں گی میری film ہے انہوں نے تھوڑا سا آئیڈیا دیا تو there it was and i was like okay it just happened ویسے آپ you are a visual artist آپ نے visual art کے اندر graduation کی بلکل NCSA بلکل کوئی آپ کو بالکل شوق نہیں تھا acting مگرہا میں نے ایک بار theater کیا تھا first year میں جب میں college entry کیا تھا اور تب میں اتنا در گئی تھی مجھے stage fright تھا تو میرے کہا acting تو ہو ہی نہیں سکتی کبھی نہ مطلب کوئی چانس نہیں ہے میرا میں پہلی باری میں ہی تردر کیوں but i think with the camera وہ تھوڑا میری لیے i don't know easier تھا and that is the part where شویب صاحب نے help کی اس کے اندر بہت زیادہ help کی انہوں نے مجھے بہت بہت زیادہ بہت زیادہ مجھے بہت زیادہ شویب صاحب کا ایک بڑا ایک گئے ہیں سامنے سے تو ان کے بارے میں کچھ بھی جاننا ہم اسی طرح کریت پاتے ہیں جنہوں نے ان سے کام کیا ان سے پوچھتے ہیں یہ lucky ہے کہ ان کی پہلی attempt اور وہ بھی شویب منصور صاحب کے ساتھ ورنہ بہت سارے لوگ کئی سالوں سے اس امید پر کام کریں گے شویب صاحب میں بھی ان میں سے ایک ہوں جو کہ بہت بچپن سے ان کا فین ہوں جب سے سنہر دین لیلفا براوو چارلی اور اس طرح کے بول خدا کے لیے اور ایسا ایسا کمال انہوں نے کام کیا میں نے ایک مرتبہ شویب بھائی کو فون کیا تھا آپ نے کیا کیا تھا فون کیا تھا ان کو آن جی میں نے کہا میں نے فلمہ میں کام کرنا ہے انہوں نے پنجابی کا چلو کام کر جائے تو میں اب نیفٹ جون کی مووی آ رہی ہے مجھے مبارک باتیں اس میں بھی نہیں ہوں میں کسی دن بنے گی دو راجہ کی رانی مگر ہو چکی ہوگی کافی پرانی سٹیٹس پہ کر لے تو سمجھوتا برنا یوں ہی بیٹھ جائے کی تیری جوانی تو ایسے میں گایا کرے گی تو اکسر وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا بانی برے میں تو پیسے کمائی نے لیکن منگائی بری ہوندی پٹرول تی روز مہنگا ہوندہ میں پوانا تی نہیں ہوندہ لیکن تینچن تی ہوندی آہ آہ ویلکم بیک تو مزاکرات نیمل یہ بتائیے سوہیل تو جس طرح چلے ایک تارگٹیڈ موڈلنگ پہلے کرتے تھے انہوں نے اس میں کریر بنایا محسن بھی خاص طور پر ناپا گئے انہوں نے وہاں سنگنگ پڑی اور وہاں سے آئے میں بھی کچھ گرتا پڑتا تارگٹ کر کے آرہا تھا اس پیل کی درف لیکن آپ نے جس طرح کہ آپ بائے ایکسیننٹ آئی ہیں اور آپ ویسے ایک ویجول آرٹس آپ کے کوئی فیملی میں بھی اس کام میں نہیں رہا دور دور تک کوئی بھی نہیں رہا آپ کا پریسپشن کیا ہے اس فیلڈ کے بارے میں اب جب آپ آگئی ہیں اور آپ نے دیکھا یہاں پہ لوگ تو کیسے ہیں یہ لوگ اب تک تو it's going very nice بہت اچھے لوگ ہیں but let's see I don't know much about it تو میں بھی کچھ کہہ نہیں سکتا مگر جو ابھی تک آپ کا ایکسپیرینس رہا آپ نے فیلم میں مہرہ خان کے ساتھ بھی کام کیا اور اس کے اندر اور بھی لوگ انوال تھے آپ کو صحیح لگا کہ اتنے وہ نہیں ہے جتنے کہ باہر سے ایک پریسپشن ہوتی ہے اس فیلڈ کے باتا نہیں کیا ہی کوئی اندر کس قسم کے لوگ بیٹھے ہیں میں بہتا ہوں کہ مجھے جو لوگ جن کے ساتھ میرے کام کیا all of them were very humble شوے بنصور صاحب خود اور even میرا she's a huge star in our country but not even for once I felt کہ مجھے تک مجھے تک مفرٹیبل کرائے actually everyone اتنا سب کو مفرٹیبل کرائے سات پہ you know we felt like family and بہت اچھا محول تھا and very friendly environment یہ دیکھیں چلیں یہ تو کچھ اچھا ہوا کہ کسی بچی کا experience ابھی تک صحیح ہے so ہم ابھی تک بچھے ہوئے ہیں کوئی negative image نہیں ساتھ آیا آپ mashallah محنت کریں مائرہ کے ساتھ بھی کام کریں واسے بھائی کے ساتھ بھی سامیر بھائی کے ساتھ آپ جب محنت کر لیں گی پھر آپ کو محکا میں لگا کیسر پیا کے ساتھ کام کریں کارکرتگی دکھائیں اس فیلڈ کے اندر تو آپ کو کیسر پیا نصیب ہوتے ہیں مٹی پانیس کامتے ہو ویسے آپ نے بھی ایک فلم کی تھی ابھی ریسنٹی اور اس کے بعد ابھی میں نے لاس مووی کی ہے رہبرہ امین اقبال کے ساتھ ابھی وہ تو نہیں آئی ابھی نہیں ابھی ریلیس نہیں ہوئی ہے تو سکی زی کا سائے خدای زلجلال کا ایکسپریرینس تو بہت اچھا رہا ہے آپ نے تو پہلے بھی دیکھی ہوئی ہے جو فلم میں ہم بناتے تھے تو اب کوئی چینج نظر آتا ہے پڑے لکھے لوگ زیادہ آ رہے ہیں ماشاءاللہ ملٹائی ٹیلنٹڈ آدمی بلکل سنگنگ ایکٹنگ ایسی ایسی کمال کی اور اب تو ماشاءاللہ سنگنگ ایکٹنگ اور ہوسٹنگ تو کاری دیتے اب ساتھ ساتھ انہوں نے سکس پیک بھی بنا لیے دل سرارنے کے لیے میرا میں جیلس ہو رہا ہوں ہمیں نظر آرہ ہے یہ بھی جم جا رہے ہیں چلو ہوتے جا رہے نہیں تو اڈا باندہ کاری ساپس کال موانا دا ایسی ایسی بھی بھی بہت ایسی ملکل ملکل تے لوڈ شیڈنگ ڈے زمانے میں تیز ہو جانگے بلکل میں بیٹری اللہ فین لینے سات ازار دو سو رپیہ کہنے دا ہے ٹوٹل کیس دیو تے دیانگا تے میرے کو بائیسو رپیہ ہے اچھا تے کودیو پلیس تھور جی میری مدد کر دیو اللہ نے تو انہوں برا دیتا ہے برا دینا ہے بچوں سانوں میں کوئی دیو آپ کو ضرور ہے تا میرے پاس تو ابھی نہیں ہے مگر میرے گیس بیٹھے ہوئے ہیں میبی آپ کو کام چل جائے بی 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 ایک منٹ تم نے یہی گانا کیوں گا دیا تمہیں کیا پتا ہی کون ہے پی ٹی آئی دینے یہ پی ٹی آئی کے ویسے نہیں یہ ایکٹرز ہیں دونوں آہم سوری باوت دیکھ آج کال یانگ جنریشن پی ٹی آئی نا لندی ہے تے ویسے یہ ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ووٹ اسی کو دینا چاہ رہے ووٹ اسی کو دینا چاہ رہے تے دیو کوئی صدقہ خرات تو الیکشن آرہا ہے الیکشن آرہہ Mansion ہاں آج کال یانگ جنر آ Rank Mikica اچھا تو پھر سناو لہ کھватと let me dedicate to you one song ویسے بٹوں سونے آن تارا رم عای وی مون مون کے انٹر لا رم ٹی آئی وی مون مون gaming آنש انٹر您 مر ٹی آеро جستہ خود ج laser ویسے بٹوں سونے آنڈ رم ہائے میں نے منہ کونے یا چاہا رائم بس ہنہیں مینو آنڈا ہے بیکاس مینو لیرکس یا دنیا بری میں تو پیسے کومائے نے جی جی لیکن مغای بری ہوندھی پترول تھے روز میں گا ہونڈا میں پوانا تا نہیں ہونڈا لیکن انتنشن تا ہونڈی آہ! آہ! تیرے شردیورتے گاتار مارن تتن مزا ہے گا کیا prayEt یستم Peax سوالنا cros pud بہری ٹھٹھٹھٹھٹھ ٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھ ڈälکی Jill ڈالڈ گ olds بει دور سعچ سعچ سعی جو سعید بھر ٹھٹھète Baby, it is a message for you. Good, good. Baby, don't worry. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. پانچو دا نوٹ. پانچو دا نوٹ. پانچو دا نوٹ. اکل مند, officer جی. اکل مند. باتا. باتا. خانے میں چھے شیر آگیا. وہ سامنے بایا کہ کر رہا ہے. میاو. میں کہا ہے کہ کر رہا ہے. اپنی ماسی سامنے کے چھڑ دے گا. مزاکرات. سحیل. میں نے سنے کہ آپ politically بڑے opinionated ہیں اور بڑا ایک آپ کا opinion ہے تو اب تو 2018 میں election بھی آگیا دو تین چار مہینے بعد تو ہے پروگرام ووٹ ڈالنے کا ضرور. میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی لائف میں پہلی بار جو ووٹ کاسٹ کیا وہ last 2013 میں کیا تھا اور پی ٹی آئی کو کیا تھا اچھا میرا یہ ماننا ہے کہ ایک positive جو change ہے وہ یہ ہے کہ at least اب کوئی ہے جو پوچھت ہو سکتا ہے گورنمنٹ سے کہ کیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا change ہے تو یعنی کہ جو ووٹ آپ نے 2013 میں ڈالا تھا پی ٹی آئی کو دوبارہ 2018 میں بھی پی ٹی آئی کو ہی ووٹ ڈالیں گے انشاءاللہ ضرور واہ بڑا زبردست openly declare کر رہے ہیں ہاں definitely آپ نیمل آپ کا ووٹ بنا ہوئے ہیں جی جی پچھلے election میں ڈالا تھا نہیں اس وقت نہیں بنا ہوا تھا نہیں چلیں ہمیں یہ تو پہلے چل گیا امران پان سے ہو گئی ہیں واہ واہ یہ تو بڑا بس ای اگری بید یو بس ای آئی لائک یو I miss you I miss you I miss you ایسے فینز ملتے ہیں فینز ہمتے ہیں فینز ہمتے ہیں تو آپ کیا توہی میں ایسے فین کی میرا رہے دن Aunque یار مگر نہیں لیکن میں ان کا فین ہوں میں سمیر بھائی کا فین ہوں مرکисс ہے سمیر بہی کو تم نے نہیں کہا کہ I miss you وہ ویڈیس ہونے نہیں اب اس کی بات ہے اداس صاحب اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کس طرح ان دونوں کے بالوں کو دیکھی جا رہے حسرت سے اور میرے کنج کیا بھی رہی انجیدی ویگو کیتے میرے کون دی ہے اے وہ ویگو نہیں ہے یار ان کی اصلی بال ہے سارے انہ کو تو ویگو لانے گی ایسے نمل آپ ہیر کٹ کرواتی ہیں کتنے کتنے عرصے بعد نیا کراتی رہتی منتلی تو اگر وہ بال آپ ہمیں بھائی میل بھیجوا دیا کریں ہمارے پاس ایک مستحق بھائی ہیں جو اس طرح کے سلکی بالوں میں بہت اچھے لگے میری ویجولائزیشن اور کرییٹیوٹی دیکھیں کہ اس قسم کے براؤن سلکی بالوں میں کیسے لگیں گے اداس صاحب تنج دی بھائی کو پاؤنا تو اسی فراہم دی بہوا لگو یار یا تیری بہوا میں کمیں ہوتا گیا ریڈی وان لڑی وان لڑی وان ٹو تھری فور جانجانی جانہ کے دینے جانجانی جانہ کے دین تاکی 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 آہ آہا آہا طوڑا بھرابلا کتھو آرہا کتھو مائن تاڑے گل پوچھ رہے ہیں اسی میرے کو آہ کبھلی زرداری صاحب You know my best friend Yes کال مانا گل راتی اپنا لانچ کیتا نا راتی ڈینر ہوتا ہے نا 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 لانچ تو لے کے ڈینر تک گلہ ہی گلہ کر رہے یایس اوہ لطیفہ باز ہی ہوئی اوہ بمبینو سینمی اللہ زمانہ یاد کر فلمہ دا دور سی تے آج کل سنے ہیں فلمہ بان رہی ہیں ناکہ سر بڑی ہیں فلمہ بان رہی ہیں کہندنے کوئی ساڑھی فلم بھی پواؤ ہو اچھا اوہ سرے تسے میں نے بڑے یاد آئے میں کہ سر شجاعت چودری صاحب میرے دوسرے شجاعت چودری صاحب دوسرے ہیں ہاں وہ دوسرے نے میں کیا ہاں تے توڑا کنہ ہے واسے واسے چاہتے ہیں دوسرے ہیں ہاں اوہ ناکہ کوئی نمی کہانی پھواؤ لہنے ہیں اچھا لکھوال لہنے ہیں ہاں لکھوال لہنے ہیں اچھا اوہ نے کہا that's a good idea چاہلو ایدا کی مطلب ہے یہ بہت اچھا ایڈیا ہے آہ میں دے آیا ہے بات تو تو ہی اپنا فلم لکھنے ساڑ مطلب میں فلم لکھوں گا ہاں جی ہاں جی تے میں نوکہ اندھریں ڈریکٹر کڑا لگے اچھا میں کہا مشہور زمان نا آہا نمبر ون ڈریکٹر آف پاکستان موط رنجناب شویب منصور صاحب اچھا جی ہاں شویب صاحب کو بھی کر لیا میں نوکہ اندھریں ڈریکٹر فلم تے پانچ سال لائے گا ہاں میں کہا تُو سی بھی تا لائے صاحب باتے باتے اوہ جوا drop the stick drop the stick کیوں yes یار ایسا بہترین مہمان بلان ہے ہاں جس جائی نہیں ہائے سارے میرے بڑے فیورٹ نے اچھا اوہ مائی گاڈ ایسے ایسے کریکٹریں ہنے کیتے نہیں ہیک بھی صحیح نہیں کیتا پولیس تھی وردی تو انہوں ایڈی اچھے لگ دی ہے نا سر سر مکمل ہوگی فیلن جی سر وردی ساڑی واپس کرو یار اکل مند آفیسر جی اکل مند بہترین میکنے کیا ہاں پھانے کے شیر آ گیا تھی سامنے بہر کر رہا ہے میاو میں کہایا کہ ہی کر رہا ہے کہ تا اپنی ماسی سامنے اکھیں چھڑ دے گا یار اپنا باجیوری بھی فیلم انج کام کر رہا ہے آج کل بابی اے بابی بھی وہ الگ ہیں وہ بھائی 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 گیس ہے یار میں پہلے تو نہیں دیکھیا ورنا دیکھی دی ہاں کتے سنما میں اربا میں یار آج کلتے اپنا وہ بھی کر رہے ہیں اپنا کمرشل کمرشل نہیں کر رہی ہیں بھی وہ نہیں کر رہے ہیں کرو نا تو میں توڑے نال ہیرو ہوا ان کے ساتھ ہیرو بیٹے ہوئے ہیں آپ کدھر بیچ میں آ رہے ہیں ہاں وہی میں کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت نے ظاہر حسین بندہ نال بیٹھا شیڑ تے پیندہ نا ماشاءاللہ سونے بندہ نے سوہل سمیر صاحبہ ڈالے دے ڈالے لے کیا ہیں دو کے انٹیوہ سے مل جائے گا وجہ اوپرا حدیتی ایلمندی لے گا جانے ہیں اتر پولس دے ڈالا تو اے غلط استعمال نہیں ہو سکتا کام مز کم آٹھ سر روپے گھنٹا دینا پائے گا ہاں 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 فوٹو لے نی اجازت ہے سر ہاں اونہ نا لے نی ہاں لو سر آج میں توڑی فوٹو بڑھانا یہ سہی آگے در اکھ لنگا نہیں تے پھر کراؤپ سسٹم تے دے چھائی سر تینکی سر تینکی ہاں 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 کترینہ کیا خاص بجا کترینہ کیا کون بے وکوف ہے جو اس کی فرینڈ ریکویسٹ ایکسپٹ نہیں کرے گا میں نہیں کیوں کہ میں نے آنے ہی نہیں آنے ہی نہیں آنے ہی نہیں ویلکم بیک ٹو مذاکرات جی عجیب و غریب کیا ہے نا ایک خبر ہے جاپان سے جہاں پہ اب روبوٹس خبریں پڑھیں گے ابھی ریسنٹلی ایک فیمل روبوٹ از ای نیوز آنکر ہمیں ٹی وی پر نظر آئیں گے وہ خبریں پڑھیں گی وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور ان کا نام ایریکہ ہے اور ان میں دنیا کا جدید ترین مسنوحی نظام جو ہے وہ نصب کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ عام انسانوں سے بات جیت بھی کر پائیں گی وہاں سے بھائی روبوٹ خبر نہ پڑھن گے میں نے تو لگتا ہے کہ اینکری بھی ان روبوٹ ہی کرے گرن گے اینکری بھی روبوٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے پھر کومیڈین بھی روبوٹ ہوں گے ہاں تو وہ جگتیں کیسے کریں گے اگر تم نے مجھے جگت کی تو میں تمہاری تانے کھینچ دوں گا اگر آپ نے مجھے جگت کی تو میں آپ کی بیٹری نکال دوں گا اگر تم دونوں نے مجھے جگت کی تو میں تم پر پانی ڈال کر تمہاری ویرنگ شاؤڈ کر دوں گا ہمارا ایک سگمنٹ ہے سر 2020 کا جس میں میں آپ لوگوں سے سوال پوچھوں گا اور میں آپ کو کچھ آپشنز دوں گا جن میں سے کسی ایک کو آپ کو اپنا جواب بنانا ہوگا سوہیل آپ سے کرتے ہیں سینئر ہیں ذرا دیکھیں گی آج اچھا چلیں وہ بھی نیمل کو آئیڈیا ہو جائے گا ان کیسے کرتے ہیں سر یہ بتائیے ان میں سے کس کی کال آئے تو فورا اٹھا لیں گے کس کی کال آئے تو آپ کاٹ دیں گے لیکن میسج پر جواب ضرور دے دیں گے اور کس کی کال آئے تو آپ نہ اٹھائیں گے نہ جواب دیں گے بلکہ فون ہی بند کر دیں گے ٹھیک ہے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں ماہرہ خان فواد خان اور احسن خان تو بتائیں کس کی کال آئے گی تو فورا اٹھا لیں گے احسن کس کی کال آئے گی تو آپ اٹھائیں گے نہیں لیکن میسج پر جواب دیں گے فواد اور کس کی کال آئے گی تو آپ فون ہی بند کر دیں گے میری بدقسمتی ہے ماہرہ کے لیے آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں یہ احسن میرا بہت اچھا دوست ہے ٹھیک ہے تو فواد خان فواد کے ساتھ بھی میری اچھی دوستی ہے اچھا تو اس وجہ سے ماہرہ کے ساتھ دوستی جائیں گے ٹھیک ہے ان کی مرضی یہ بتائیے سر ان فیویل ایکٹوزز کو سوہیل سمیر ریٹ کیجئے with one being the best ٹھیک ہے ان کی خوبصورتی کے حساب سے جو نام آپ کے پاس ہیں وہ ہیں مہوش حیات ماورہ حسین حریم فاروق کبرہ خان اور ماہرہ خان نمبر ون پہ کون مہوش نمبر ٹو پہ کون ماہرہ نمبر ٹری پہ کون ہیں کبرہ نمبر فور پہ کون ہیں حریم حریم اور نمبر پانچ پہ کون ہیں ماورہ ماورہ حسین کو نمبر پانچ پہ آپ نے رکھا خوبصورتی کے حساب سے ٹھیک ہے سوہیل سمیر کو نمبر پانچ پہ لگتی ہیں ماورہ حسین ان ایکٹرز کو اوبزر ریٹ کیجئے ایکٹنگ کے حساب سے with one being the best وہ ہیں سوہیل احمد صاحب فیصل قریشی صاحب نمان اجاز صاحب شان صاحب اور ساجد حسن صاحب تو نمبر ون پہ کون ہیں سوہیل احمد صاحب سوہیل احمد صاحب نمبر ون پہ نمبر دو پہ نمی بھائی نمان اجاز نمبر ثری پہ ساجد بھائی نمبر فور پہ فیصل بھائی اور نمبر پانچ پہ شان شان کو آپ نے نمبر پانچ پہ رکھا شان کو نمبر پانچ پہ رکھا ایکٹنگ کے حساب سے انہوں نے اور نمبر ون پہ رکھا سوہیل احمد صاحب کو ان میں سے کس کی فرینڈ ریکویسٹ آئے تو آپ فوراً ایکسپٹ کر لیں گے میرا مبشر رکمان اور کترینہ کیف کترینہ کیف کی سلمان خان کو کوٹکھاؤ گے اندرہ خاص وجہ کترینہ کیف کون بےوقوف ہے جو اس کی فرینڈ ریکویسٹ ایکسپٹ نہیں کرے گا میں کیوں کہ میں نے آنی نہیں آنی نہیں یہ بتائیے ان میں سے کس کے ساتھ فلم میں ہیرو آنا چاہیں گے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں فردوس آشکوان شیری مزاری اور ریحام خان شیری مزاری کوئی خاص وجہ وہ اچھے کرتی ہیں کافی ریل لگتا ہے کافی ریل لگتا ہے آپ کو بہت ساری تعلیہ سوہین سمیل کیلئے سوہین جمعہ 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 دیکھ لی آپ نے جی سمجھ کی یہ بتائیے آپ گاڑی ڈرائیف کر لیتی ہیں میں ڈرائیف اچھی نہیں کرتی اچھی نہیں کرتی پھر تو بہترین ہے آپ اچھی گاڑی نہیں ڈرائیف کر رہی ہیں مگر آپ جا رہی ہیں موٹر ویپے اور آپ دیکھتی ہیں کہ کچھ لوگ لفٹ مانگ رہے ہیں ان میں سے کس کو آپ لفٹ دینا چاہیں گی جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں جناب آصف زرداری رانہ سناولہ قائم علی شاہ اور شیخ رشید شیخ رشید کیوں وہ مجھے پسند ہے بڑے شیخ رشید پسند ہے آپ کو یہ میں سے شیخ رشید کا ایک کمال ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح پتہ نہیں وہ ایک ہی ہے ان کے بعد سیٹ لیکن پسند سب کو ہیں یہ بتائیے ان میں سے کس ڈیریکٹر کے ساتھ ایک سال کے اندر کام کرنا چاہیں گی کس ڈیریکٹر کے ساتھ دو سال کے اندر کام کرنا چاہیں گی اور کس ڈیریکٹر کے ساتھ کام نہ بھی کرے تو خیر ہے کوئی فرق نہیں پڑتا جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہے ندیم بیگ جنہوں نے پنجاب نی جاؤں گی بنائی تھی نبیل قریشی جنہوں نے نام علوم افراد اور ایکٹرین لو بنائی اور بلال اشاری جنہوں نے فلم بار بنائی تو کس کے ساتھ ایک سال کے اندر کام کرنا چاہیں گی ندیم بیگ کس کے ساتھ دو سال کے اندر کام کرنا چاہیں گی بلال اشاری اور کس کے ساتھ کام نہ بھی کرے تو فرق نہیں پڑے گا نام علوم افراد نام علوم افراد با لیکن جو ڈیریکٹر تھے ان کے نام نبیل قریشی انہوں نے بتا دیا کہ کس کے ساتھ کیا ہوگا یہ بتائیے ان میں سے کون بہت اچھا ہے ان میں سے کون اچھا ہے اور کس کے بارے میں بس آپ کہتی ہیں کہ چلو خیر ان رہنی دیو تو جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں ہمائیوں سعید فوات خان اور مکال ذلفقار فوات خان بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں اور کون اچھے ہیں ہمائیوں سعید کون بس رہنی دیو مکال ذلفقار بچی نے معصومیت کے اندر تمام نام لے دیئے بغیر میرے پوچھے کٹیگری کیا تھی یہ بتائیے تین کٹیگریز ہیں آپ کے پاس اگنور میری اور فرنڈ زون تو آپ نے ان تین ناموں کو ڈالنا ہے اس کے اندر جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں آہد رضا میر حمزہ علی عباسی اور مکال ذلفقار تو یہ بتائیے کہ کس کو اس سے پہلے آپ ڈالیں گی اگنور کے اندر مکال ذلفقار میں معذرت چاہتا ہوں میرے غلطی ہے کہ میرے دو بار نام بھی آتا فرنڈ زون میں کون ہے حمزہ باسی حمزہ باسی فرنڈ زون میں ہے اور میری میں کون ہے آہد آہد رضا میر میری کے اندر چلے گئے ہیں سوہیل سمیر زیادہ شوق ہوئے ہیں نمل سے یہ انہوں نے کیا کیا ایک پی ٹی آئی کے لڑکا آ رہا تھا تو فوراں چلا گیا وہ اسلامباد کا بھی ہے آپ کی ملاقات ہے حمزہ باسی سے نہیں ایک بار ملی تھی سیٹ پہ اچھا تو کیا آپ کے ویوز ہیں ان کے بارے میں اچھے اخلاق کے ہیں اچھے اخلاق کے لگتے ہیں وہ آہد رضا میر سے آپ ملی ہیں میری امی نے ان کا جامعہ دیکھا ہے اچھا تو میں اس سے جانتی ہوں امی کی پسند کو اپنی پسند بنایا اس نام کو میں جانتی ہوں تو یہ ویسے کمال ہے کہ آہد رضا میر کا امی فین ہے بسکلی اور امی کی بیسس کے اوپر انہوں نے آہد رضا میر کو اس زون میں ڈالا یہ بتائیے ان خواتین کو خوبصورتی کے ساتھ سے ریٹ کیجئے جو نام آپ کے پاس ہیں وہ ہیں نیلہ منیر حریم فاروق اروہ حسین سبا کمر اور ماہرہ خان ماہرہ ماہرہ خان نمبر ون پہ نمبر دو پہ سبا سنگ نیلہ منیر تیسرے نمبر پہ اروہ چوتھے نمبر پہ اور حریم فاروق جو ہے پانچھے نمبر پہ جو کہ اسلامباد سے ہی ہیں بہت ساری طائرہ لیول کے لیے Thank you Thank you so much for calling Thank you ہم امید کرتے ہیں کہ ہم آپ کو مزید دیکھیں اور آپ اپنی مرضی کا کام کریں جس طرح کہ آپ کرنا چاہ رہی ہیں Thank you so much everyone